موسیقی پورا لاب پورن پرماتما ہی دیتا ہے تو ایسے ہی یہاں بتایا ہے رام سریخے سادھ ہیں یہ سادھ سریخے رام جیسے تم تین دیوتاؤں کو شریف پرما وشنو محیس کو بھگوان مانتے ہوں کہتے ہیں ان سے بھی تھوڑی متراہت مل جاتی ہے لیکن جب تک نجنام یتھارت منتر ست بھگتی نہیں ملے گی ستگر کے سجدہ کروں جن دن نجنام بن بھگتی کیا ہوتے ہیں درو کو پوچھو جائی سوا سیر انپاوتے اٹل راج دیاتا ہی اب بھگتی سے کہتے ہیں آپ کو جائے تجھے راج پاٹھ کچھ چاہیے ہمراہ دھر لے دھیان جیسے درو جی اور اس کی ماتا جی کو الگ سے ایک مکان میں رکھا جاتا تھا اور تول کے سوا سیر ان دیا جاتا تھا دونوں ماں بیٹوں کو پھر درو نے اپنی ماں سے پرسند کیا کہ ماں یہ میرے پتا جی کو راج کس نے دیا ہے کیونکہ اس کی موسی جی نے درو کی موسی نے درو جی کو اس کے پتا جی کے گوڑوں سے جو ان میں بیٹھا تھا ان کے گود میں گود سے چھین کر باہر پھینک دیا تھا لات مار دی تھی کہ تُو یہاں نہیں بیٹھ سکتا تو روتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور کہا ماں ایسے ایسے میری موسی نے میرے ساتھ ایسا کیا ماں نے کہا بیٹا ان کا راج ہے ہمارا راج ہے نہیں تو اس نے پوچھا ماں راج کس نے دیا ہے میرے پتا جی کو ماں نے کہا بیٹا بھگوان کی لیلا ہے وہ ہی دیتا ہے سب کو اسی دن سے گھر تاکر چل پڑا کہ میں راج مانگوں گا بھگوان سے بھگتی کی تو مالک نے اس کو راج دے دیا کچھ دنوں کے بعد اس کا موسی والا بھائی مار دیا کسی رشترووں نے اور وہ راج پھر دھرو کو پرابت ہوا تو پرماتما کہتے ہیں بن بھگتی کیا ہوتا ہے دھرو کو پوچھو جائی سوا سیر ان پاوتے اٹل راج دیا تا ہی بھگتی کرنے سے اٹل راج دے دیا نہیں تو سوا سیر ان پول کا ملا کرتا پھر تھاٹ کر دیا اس بھگتی کے کارن کہتے ہیں مالک ہی سب کچھ دے سکتا ہے پوری سردہ کے ساتھ سادنا کرو لیکن ہم نے اب یہ گیان ہو گیا کہ ہم نے یہ راج تو مانگنا ہے کونی آگ لگا اسے راج کا ہے جس تر پھر نرک میں جانا ہو پرماتمہ کہتے ہیں تین لوگ کا راج جائی جیو کو کوئی دے لاکھ بدائی کیا کرے جائی نئی ست نام سے نئے یدی جس کے پاس ست نام نہیں ہے چاہے اس کو تین لوگ کا بھی راج ملے کہتے ہیں کہ بدائی گاوہ ہی تو نرک کی تیاری کر لی موسیقی